نمسکار دوستو میں راج پانڈے آپ دیکھ رہے ہیں آرسی اینٹوری آپ سب ایک آرسی اینٹوری چینل پر ہارزی ایک سواگت ہے اس چینل کے مادم سے لگاتا ہے آپ کو اتھینٹی جانکاری دی آتی ہے وہی جانکاری دی آتی ہے جو پورتہ صحیح اور سٹیک ہوتی ہے آج ہے تیرہ مارچ آپ دیکھ رہے ہیں دینک سماچار بات کریں گے ٹاپ ٹیٹ پلس زواب نیوز کے بارے میں ڈیئر لیٹ بی ایٹ پرسیچوں کو لے کر بڑی خبر ہیں اگر آپ ڈیئر لیٹ پرسیچوں ہیں بی ایٹ دگی دھاری ہیں تو آپ کے لیے اب تک کی سب سے بڑی بات کہنے جا رہا ہوں اس بات کو جھان سے سنیے گا کیونکہ نئی پراتھوی سیچھک بھارتی لسٹے گائب کر دی گئی ہے اگر آپ کو پونہ لسٹ میں سامل کروانا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا اسیسٹر پروفیسر بھارتی پرسیچھا پر فیصلہ آج دوار ہزار پلس بھرتیاں اور ایک مہتپورن ذانکاری آپ کو اور دوں گا ویڈیو کو پورا آواج کریں گے پوری ذانکاری ملے گی اس سے پہلے آپ سکھیکلے ایک مہتپورن سوچنا اگر آپ کسی بھرتی پریچھا کی تیاری کر رہے ہیں کم بیسے میں بہتر تیاری جاتے ہیں بیبہ نے بھرتی پریچھاؤں کی تیاری کرنا چاہتے ہیں ایک میں سفھلتا نہیں دوسرے میں دوسرے میں سفھلتا نہیں دیسرے میں اگر آپ کو نوکری کے چاہت ہے آپ چاہتے ہیں کسی بھرتی پر اچھا میں آپ کا سیلیکشن ہو جائے آپ کو سرکاری نوکری مل جائے تو ٹیسٹ بک کے دوارہ آپ کے لئے زبردست آفر لائے گیا ہے اس آفر کا آپ کو لاب اٹھانا چاہیے آپ ایک سال دو سو انہتر روپے میں تیاری کر پائیں گے وہاں بھی ایک دو بھرتی پر اچھا کی نہیں پورے چھے سو پلس بھرتی پر اچھاوں کی ایسا سی جیسی مہتپون بھرتی پر اچھاوں کو سامل کیا گیا ہے اسٹیٹ کے بھرتی پر اچھا اور کینجر کی بھرتی پر اچھاوں کو سامل کیا گیا ہے اگر آپ کسی بھی راجی سے تعلقات رکھتے ہیں اتر پردیس بیہار راجستان حریانہ نئی دلی اترہ کھنٹ تو آپ اس ٹیسٹ بک کے سٹیسٹ کو پرشش کر سکتے ہیں آفر آج کے لئے کیول ہے آج آفر سماپت ہو جائے گا اگر آج آپ اسے پرشش کر لیتے ہیں آر سی این کوپن کوڈ کا یوز کر کے تو آپ کو بھاری دسکاؤن کے ساتھ ایک سال تیاری کرنے کا موقع ملے گا ایک اکیس لاکھ سے زیادہ سٹیوڈنٹ اب تک پرشش کر چکے ہیں دھائی لاکھ سے زیادہ کی سرکاری نوکری لگ چکی ہے بارہ بھانسہ میں موقع ٹیسٹ اپلپد ہے ساٹھ ہیار سے زیادہ موقع ٹیسٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو ڈسکرپسن باکس میں لنک ہے اس لنک پر کلک کر کے اسے پرشش کر سکتے ہیں کہیں سے بھی پرشش کریں لنک پر کلک کریں تو آر سین کوپن کوڈ کا یوز کرنا مد فولیں پہلی خبر ایسسی کی ہے ایسسی کرے گا چار ہزار سے ادھک پدوں پر بمپر بھرتی کرمچاری چین آئیوگ نے اب تک کا سب سے بڑا آئیلان کیا ہے کرمچاری چین آئیوگ نے اپنے بیوین ریجن کے تصو بمپر بھرتیاں کرنے کے لیے آبیدن امنٹس کی ہے پانچ ریجن میں چار ہزار سے زیادہ نیوکتیاں ہوں گی سب سے زیادہ ناردن ریجن یعنی کی این آر میں تین ہزار تین سو اٹھتر کی قریب پت بھرے جائیں گے ان میں لیو اور کینٹین اڈینڈ کلر ڈرائیبر اسٹور کلر ٹیکنیکل اسسسٹنٹ ٹائپیسٹ اسسسٹنٹ سمیت بیوید ترہ کے پچاس سے عزت پر سامل ہیں اے بھرتیا کین سرکار کے بیوین منترالیوں اور سنسانوں کیلئے ہوں گی یہ چھوک اور یوگی امیدواروں کو آن لائن آبیدن کرنا ہوگا آبیدن کرنے کے انتیم تسیم ستائیس مارس دوہزار تیریس انویزہاری تکی گئی ہے تو سیچک آہرتہ کے سمجھ میں پوری جانکاری چاہیے تو اجکاری ویبسائیٹ پر زا کر اسسسٹی کے اجکاری ویبسائیٹ پر زا کر نوٹیفکیشن کو ڈاؤن لوڈ کریں پڑھیں اس کے بعد ہی آبیدن کریں اب بات کریں گے نئی پراتھویں سچک بھرتی کو لے کر پردیش میں ہر سال ڈیڑھ لاکھ بھرتی بیوین کی پڑھائی پوری کرتے ہیں بیوین کرنے کی پیچھے ان کا ایک ماتر لچ ہوتا ہے سچک بننا یہی لچ بی ٹی سی ڈی ایلیٹ کے ابھیرچوں کا بھی ہے لیکن راج کی مادمی ویدیالوں میں اور پرسدی پراتھویں ویدیالوں میں پچھلے پانچ بیسوں سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی ہے جبکہ سرکار کی دوارہ کہا جاتا ہے کسی چھک اچھات انپاس سہی ہے سرکار کس آنکڑے سے اسے پیس کرتی ہے مجھے تو پتا نہیں ہے کس کی دوارہ سربی کیا جاتا ہے کس کی دوارہ ڈاٹا جھوٹا جاتا ہے مجھے پتا نہیں ہے بس اتنا کہوں گا جو بتایا جاتا ہے وہاں پونہ گلت ہے اس میں ایک بھی پرتیسہ سچائی نہیں ہے ساٹھ ہجار سے زیادہ پد ریکھتا ہے پراتھویں سکھ بھرتی کے لیکن سرکار بھرتی کرنا نہیں چاہتی ہے تو سرکار کے دوارہ کوئی بہانہ بنایا جاتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آنکڑے سامنے آ رہے ہیں کہ ہر سال ڈیڑھ لاکھ بھرتی پوری کرتے ہیں بی ایڈ کی پرہائی پر کام نہیں آ رہی ہے تو آخر کا ایسی پرہائی کا کیا مطلب بی ایڈ اور ڈی ایلیٹ کو بند کر دینا چاہیے یا تو ریگولر بھرتی ہو سچکوں کے پت بھرے جائیں یا تو بی ایڈ اور ڈی ایلیٹ کو بند کیا جائیں پھلہ حال میں آپ کو بتا دوں ایلٹیگری سچک بھرتی کے سمبن میں ایک اور مہت پور زانکار دے دوں اترپنے لوگ سے بھائی کی پاس ایلٹیگری سچک بھرتی کے تقریباً چھے ہزار پدو کا زیادہ پڑھا ہے لیکن سمکچ اس پر نہ ہونے سے بھرتی اٹھکی پڑی ہے یا پھرکیہ لگبار ایک سال سے لمبیت پڑی ہے ایسے میں سرکار اسکولوں میں نوکری کا سپنا دیکھ رہے ہیں بی ایڈ اور بھرتی بی ایڈ ڈیگری دھارک کافی پریشتان ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب تک سانسن کے دور کوئی نردیش نہیں دیا جائے گا تب تک یہ بھرتی نہیں آئے گی یہی اٹرل ستی ہے پراتھمی سکھک بھرتی کے لئے آپ کو میدان میں آنا پڑے گا میدان میں آنے کا تات پر ہے کہ لوگ سے ملنا پڑے گا بات کرنا پڑے گا گیاپن دینا پڑے گا سرکار تک اپنی بات پہنچانے کا پیاس کرنا پڑے گا یا تو سرکار پر مند سے بھرتی دے دے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ابھی ایک ٹویٹ آیا تھا ٹویٹ کو ڈیلیٹ کر دیا گیا جیسا کہ آپ سچو بتا رہے ہیں تو آخر کا اس طرح کی گھڑنا ہے کیوں ہو رہی یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہے کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ نیجی کرنے کے ساتھ اب جو ہے نئے پراتھمی سکھک بھرتی ہوگی یا سکھکوں کی بھرتی ہوگی اس میں کتنی ستتہ ہے وقت کے بعد آپ کو پتا چل جائے گا اگلی خبر پیتالیس لاکھ روزگار کو لے کر ہے پیتالیس لاکھ گریب پریواروں کو روزگار دینے کا اعلان کیا گیا ہے اب کیسے چھتر میں روزگار ملے گا اس پر بات کر لیتے ہیں دیکھیں پردیس میں پیتالیس لاکھ گریب پریواروں کی محلاؤں کو اس سال دسمبر تک روزگار اور آسو روزگار کے اوثر اپربت کرائے جائیں گے راشتی گریب آجیو کا میسن کے تحت پردیس میں دو لاکھ تراشی ہزار نئے محلہ سوئم سہایتہ سومو بنائے گئے ہیں پرتیک محلہ کو اوستر ماسی سات سے آٹھ جار روپے یہ آجیت کرانے کا لچھ ہے دیکھئے میں آپ کو بتا دوں جو کچھ ہو رہا ہے میری جانکاری کن سال ہم سے آپ کی جانکاری کچھ بھن ہو سکتی ہے آپ کو ہم سے ایکٹرہ جانکاری ہو سکتی اور میں گلت بھی ہو سکتا ہوں اس میں دو رائے نہیں ہیں لیکن یہ میرا ماننا ہے میری سوچ ہے اور میری جانکاری ہے دیکھئے یہ سب دسمبر کا جب لچھ رکھ دیا گیا ہے اور چوبیس کا چناؤ ہے تو سرکار چناؤسی سے جوڑنے کا پریسٹن کرے گی کیونکہ یہ جانا ہے چناؤ کے وجہ سے ایسا لوگ کا ماننا ہے تو اب اس روزگار سے محلاؤں کو کتنا لاب ملے گا اور آپ کے گاؤں میں کتنوں کو روزگار ملے گا اس سے کیا ان کا وینفیٹ ہو رہا پریواز چل پا رہا ہے چل پا رہا ہے بھرن پوستر ہو پا رہا ہے کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیے گا جب روزگار مل جائے گا اور کسی کو روزگار ملا ہے تو آپ بھی بتائیے گا اگلی اپڈٹ ہے سموملینگک بیباغ کو لے کر اب تک کا سب سے بڑا فیصلہ سنایا گیا ہے کہ ان سرکار نے سموملینگکوں کے بیباغ کو مانتہ دینے کے لئے دائر کی گئی یاسکاؤں کا بھروز کیا ہے سرکار نے کہا ہے کہ ایسا بیباغ کو پریوار کا درجہ نہیں دیا جا سکتا یعنی کہ جو سموملینگک بیباغ کی بات چلتی ہے مانگ کی داری لمبے سمجھ سے ایسے بیواہ کو پریبار کا درجہ نہیں دیا جا سکتا ایسا سپریم کورڈ کا اس بار شروع سے کہنا ہے پھلحال جو بھی جانکاری مجھے ملتی ہے آپ تک پہنچا دی جاتی ہے اور جو بھی میں آپ تک پہنچاتا ہوں وہاں پونڈ ست ہوتا ہے اس میں ایک بھی پرتیشت جھوڑ باتیں نہیں ہوتی ہیں ایک اور مہتپور جانکاری دینا چاہتا ہوں اگر آپ اس چینل سے جڑے ہیں تو آپ کے لیے اس چینل کی امازم سے لگاتار اتھینٹک جانکاری دی جاتی ہے وہی جانکاری دی جاتی ہے جو پونڈتا صحیح ہے اگر آپ اس چینل سے نہیں جڑے ہیں تو میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ جڑیے اور جوڑنے کا پریاث کریے چینل کو سبسکرائب کریں یا آپ کی اچھا پر نیر بھر کرتا ہے اگر آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو میں آپ کو صحیح جانکاری دوں گا بسرتے ہر ایک پرکار کی جانکاری دیتا ہوں کہ اول بھرتی پریچھاؤں سے سممدھنی جانکاری نہیں دیتا ہوں اس لئے آپ کو اسے گھبرانا نہیں پوری باتوں کو دھیان سے سننا ہے سمجھنے کا پریاث کرنا جس سے آپ کو صحیح جانکاری سمجھنے پر ملتی رہے پورا ویڈیو سننے کے لئے آپ کا دل سے دھنیوار سمجھنے پر ملتی رہے